اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے ہو آپ لوگ آج کے اپنے اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے نائنٹ کلاس کی فیزکس کے یونٹ نمبر سیون کی یعنی پراپرٹیز آف میٹر کی پراپرٹیز آف میٹر کے ان سارے اہم پوائنٹس کو جو کہ ایکزیم کے حوالے سے بہت اہم ہیں شارٹ کویسٹنز میں ایم سی کیوز میں اکثر پوچھے داتے ہیں اور لانگ کویسٹن جو بنتے ہیں پراپرٹیز آف میٹر میں سے وہ سارے کے سارے آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کے ذریعے شیئر کریں گے اگر آپ لوگ فرس ٹائم ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے سے اور چینل کی سبسکرپشن سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا کہ نیکسٹ ویڈیو جو کہ چپٹر نمبر ایٹ پر مشمل ہوگی وہ آپ لوگوں کو بروقت مل پائے گی تو آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب سرور کر دیجئے گا ہم لوگ اس ویڈیو کے ذریعے یہ بھی دیکھیں گے کہ جو چپٹر نمبر سیون ہے اس میں جسے تو کوئسٹن ایکزیم میں پوچھا رہا سکتے ہیں ان کا کیا انداز ہوگا اور آپ لوگوں نے کتنا ان کوئسٹن کا جواب دینا ہے تاکہ آپ لوگ بورڈ کے ایکزیم میں میکسیمم نمبر لے سکو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں جو کوئسٹن یہاں سے پوچھا رہا سکتا ہے ایکزیم میں اس کا انداز کیا ہوگا وہ کوئسٹن ہوگا کہ مادہ کی تعریف کریں یعنی آپ لوگوں کو مادہ کی میٹر کی تعریف آنی چاہیے اور میٹر جو ہے یعنی مادہ جو ہے کتنی حالتوں میں پایا رہا ہے یہ پتا ہونا چاہیے پیپر میں کوئسٹن ایسے یہ آئے گا مادے کی تعریف کریں اور اس کی حالتوں کے نام لکھیں تو آپ لوگ یہاں سے مادے کی تعریف کروگے کہ مادہ جو ہوتا ہے وزن رکھتا ہے اور جگہ گیرتی یعنی ہر وہ چیز جو وزن رکھتی ہے اور جگہ گیرتی ہے اس کو مادہ بولیں گے اس کے بعد مادہ تین حالتوں میں پایا رہا ہے تھوس، مایا اور گیس مادے کی تین حالتیں ہوتی ہیں تھوس، مایا اور گیس نیکس جو question important یہاں سے بن سکتا ہے اگزیم کے حوالے سے بہت بہت important question ہے مادے کے کائنیٹک مالیکولر مارٹل کی خصوصیات مادے کے کائنیٹک مالیکولر مارٹل کی جو خصوصیات ہیں یہ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے پکے والی بورڈ کے اگزیم میں question پوچھا دا سکتا ہے اب مادہ چاہے تھوس ہو، مایا ہو یا گیس ہو ذرات سے مل کر بنا ہوتا ہے مادے کے ذرات کو مالیکول کہتے ہیں student یہ ایک point بہت اہم ہے کہ مادہ جو ہے وہ ذرات سے مل کر بنا ہے اور ان کو کیا بولتے ہیں مالیکول بولتے ہیں مالیکول مسلسل حرکت کرتے رہتے ہیں second point مادے کے کائنیٹک مالیکولر مارٹل کا کہ جو مالیکولز ہوتے ہیں وہ مسلسل حرکت کرتے رہتے ہیں اس کے بعد ثرد جو point ہے وہ یہ ہے کہ مالیکولز کے درمیان کشش کی فورس موجود ہوتی ہے اسی لیے جو ٹھوس، مایا اور گیس کے جو پارٹیکلز ہیں وہ آپس میں اکٹھے رہتے ہیں یعنی جڑے ہوئے رہتے ہیں ان کے درمیان کیا ہوتی ہیں کشش کی فورس ہوتی ہیں تو آپ لوگ یہ تین point اچھے سے یاد کروگے جو کہ مادے کی خصوصیات کو یعنی مادے کے کائنیٹک مالیکولر مارٹل کو بیان کر رہے ہیں اس کے بعد نیکس جو question آپ کو exam میں پوچھا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ تھوس کی خصوصیات یعنی تھوس جو ہے اس کی آپ نے کوئی دو خصوصیات اچھے سے اپنے مائن میں بٹھا لینی ہے میں یہاں پہ آپ کے ساتھ چار ڈسکس کرنے جا رہا ہوں یعنی جو تھوس ہوتا ہے اس کی مقصود شکل اور مقصود والیم ہوتا ہے یعنی تھوس کا مقصود شکل اور مقصود والیم ہوتا ہے اس کے بعد جو تھوس کے particle ہیں وہ ایک دوسری کے قریب قریب ہوتے ہیں اب یہ قریب قریب کیوں ہوتے ہیں یہ بھی آپ نے جاننا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے تھوس کے مالیکولز کے قریب قریب ہونے کی کیونکہ ان کے پاس ان کے درمیان جو اٹریکشن کی فورس ہے یعنی کشش کی فورس ہے وہ مضبوط ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے جو تھوس کے particles ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب قریب ہوتے ہیں جیسے آپ لوگ اس ڈائیگرام میں اس بات کو ابزرب بھی کر رہے ہو اس کے بعد جو تھوس کے particles ہیں یہ حرکت کرتے رہتے ہیں لیکن اپنی جگہ کو نہیں چھوڑتے اور تھوس کے particles کی جو motion ہوتی ہے یاد رکھنی ہے کہ وہ وائبریٹری motion ہوتی ہے وائبریٹری motion یعنی چار پوائنٹ آپ لوگ دیکھو گے یہاں پہ کہ تھوس اجسام جو ہوتے ہیں ان کی مقصود شکل اور مقصود والیم ہوتے ہیں تھوس اجسام کے particles ایک دوسرے کے قریب قریب ہوتے ہیں اب اس کے قریب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے درمیان جو اٹریکشن کی فورس ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں تھوس کے جو particles ہوتے ہیں جب وہ مسلسل حرکت میں ہوتے ہیں تو اپنی جگہ کو چھوڑتے نہیں ہیں بلکہ اپنی ہی جگہ پر رہتے ہوئے وائبریٹری motion کرتے ہیں اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں مایات کی خصوصیات کی مایات کی خصوصیات بھی سٹوڈنٹ بہت اہم ہے کوئی دو خصوصیات آپ کو ضرور اچھے سے اپنے mind میں ہونی چاہیے آپ کی تاکہ ایکزام میں آپ لوگ دو نمبر لے سکو دو نمبر کا question پوچھا جا سکتا ہے پیپر میں تو مایات کے جو molecules ہوتے ہیں ان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے فاصلہ ہوتا ہے اور یہ فاصلہ کیوں ہوتا ہے ان کے درمیان کیونکہ ان کے درمیان جو attraction کی force ہے وہ کمزور ہوتی ہے یعنی توس کے دیکھ لیں molecules یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو فاصلہ نہ ہونے کے برابر ہے لیکن یہ molecules دیکھو آپ لوگ یہ مایات کے molecules ہیں اور یہاں پہ ان کے درمیان آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ان کے درمیان آپ لوگوں کو فاصلہ نظر آ رہا ہے اب یہ فاصلہ کیوں ہیں ان molecules کے درمیان کیونکہ مایات کے molecules کے درمیان جو attraction کی force ہوتی ہے وہ توس کی نسبت کیا ہوتی ہے کمزور ہوتی ہے یاد رکھ لیجئے گا اگر پیپر میں ایک question آ جائے کہ جو مایات کے molecules ہیں ان کے درمیان توس کی بانسبت فاصلہ ہوتا ہے کیوں تو آپ لوگ لکھو گے کیونکہ مایات کے molecules کے درمیان جو attraction کی forces ہوتی ہیں وہ توس کی بانسبت کمزور ہوتی ہیں اس کے بعد جو توس کے molecules ہیں یعنی جو توس کے molecules ہیں وہ بھی vibratory motion کرتے ہیں اور مایات کے بھی vibratory motion ہی کرتے ہیں لیکن مایات کے اندر بہنے کی صلاحیت ہوتی ہے آپ نے دیکھو ہوگا کہ مایات جو ہیں وہ اونچی جگہ سے نشیبی علاقوں کی طرف بہ جاتی ہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے یعنی مایات کو جب ہم لوگ انڈیلتے ہیں تو وہ بہتی ہیں اس کی وجہ کیا اب اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ مایات کے molecules ایک دوسری کے اوپر slide کرتے ہیں یعنی slide کرتے ہیں ایک دوسرے پر اب آپ لوگ بولو گے slide کیا ہوتا ہے جس طرح سے دیکھیں یہ plane ہے اس پر یہ مارکل میں نے چھوڑی ہے تو یہ کیا ہوئی ہے slide ہوئی ہے تو مایات کے molecules ایک دوسرے پر slide کرتے ہیں اسی لیے ان میں بہنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے تو یہاں سے کوئی دو پوائنٹ آپ لوگ مایات کے بارے میں یاد رکھ لوگے تاکہ exam میں لکھے آپ لوگ دو میں سے دو نمبر لے سکو اس کے بعد gas کی خصوصیات جو ہیں یہ بھی یاد رکھنی ہے یعنی gases جو ہوتی ہیں نہ تو ان کا مقصوص volume ہوتا ہے اور نہ ہی مقصوص شکل ہوتی ہے یعنی ان کے پاس دونوں چیزیں مقصوص نہیں ہوتی volume بھی مقصوص نہیں ہوتا اور شکل بھی مقصوص نہیں ہوتی اس کے بعد جو مایات gases کے molecules ہیں ان کے درمیان دیکھیں کتنا زیادہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان جو attraction کی forces ہوتی ہیں بہت کمزور ہوتی ہے بہت کمزور attraction کی force ہوتی ہیں جس کی وجہ سے gas کے molecules کے درمیان کیا ہوتا ہے فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ gas کے molecules کی نہ تو مقصوص شکل ہوتی ہے اور نہ ہی مقصوص volume ہوتا ہے اس کو جس بھی برتن میں ڈالا جاتا ہے تو gas کے molecules اس سارے برتن میں پھیل جاتے ہیں تو یہاں سے دو خصوصیات آپ لوگ gases سے مطلقہ ضرور یاد رکھو گے اس کے بعد پیپر کے حوالے سے very very important question آگئے ہے جی وہ ہے plasma سے کیا مراد ہے plasma سے کیا مراد ہے یہ plasma کسے کہتے ہیں یہ آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے تو student اس کا جواب لکھنا ہے آپ لوگوں نے کہ جب gas کو مسلسل گرم کرتے ہیں نا کوئی gas ہے اس کو مسلسل گرم کریں گے تو اس کے جو molecules ہوں گے gas کے molecules ہوں گے ان کی kinetic energy میں جو انا اضافہ ہوئے گا جس سے وہ زیادہ تیزی سے vibratory motion کریں گے جب زیادہ تیزی سے سوری سوری random motion کریں گے جب زیادہ تیزی سے ان کی random motion ہوگی تو ان کا ایک دوسرے کے ساتھ شدت والا ٹکراؤ ہوگا جب شدت والا ٹکراؤ ہوگا تو gas کے molecules سے electron الادہ ہوں گے اور gas کے molecules جو ہیں positive ions میں بدل جائیں گے اور مادے کی اس حالت کو جس میں gas کے molecules positive ions ان میں بدل جاتے ہیں اس کو plasma بولا جاتا ہے i hope آپ لوگ اس کو اچھے سے understand کر پائے ہو اس کے بعد بہت بہت important question ہے density کی تعریف کریں density کی تعریف کریں حسابی فارمولا اور is unit لکھیں کوئی exam ہے جو اس question سے skip ہوتا ہوگا یعنی یہ question last man paper میں آتا ہے تو کسی جسم کے کسی جسم کے unit volume کا جو mass ہوتا ہے اس کو density بولتے ہیں student یاد رکھیے گا کسی بھی جسم کے unit volume کا mass جو ہوتا ہے اس کو density بولتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ density کا حسابی فارمولا بھی یاد رکھنا ہے mass بٹا volume ہوتا ہے is unit یاد رکھنا ہے density کا kilogram fee cube meter ہوتا ہے kilogram fee cube meter ہوتا ہے next یہ جو مثال ہے بہت بہت important ہے کئی بار یہ پانچ نمبر کی بھی پوچھی گئی ہے اور اکثر آتی اکثر جو board کا exam ہے اس میں دو نمبر کی آتی اس میں volume بھی بتایا گیا ہے اور mass بھی بتایا گیا ہے density معلوم کرنے کو کہا گیا ہے تو density برابر ہے mass بٹا volume کے density برابر ہے mass بٹا volume کے اور یہاں پہ یہ volume نکل آیا تو آپ لوگ اس question کو اچھے سے دیکھ لوگ تاکہ 5 number کا exam میں آئے یا دو نمبر کا آئے تو آپ لوگ اس کا جواب دے سکو اس کے بعد pressure کی تعریف کریں very important question ہے جی بہت اہم exam کے حوالے سے اور اس کا حسابی فارمولا اور IS unit دونوں چیزیں آپ دیکھنی ہے یعنی یہاں تین چیزیں آپ نے pressure سے یاد رکھنی ہے کسی جسم کے unit area پر student امود لگنے والے جو force ہوتی ہے اس کو pressure بولتے ہے pressure کا حسابی فارمولا یاد رکھنا force بٹا area ہوتا IS unit student newton fee مربع meter ہوتا note کر لیجئے pressure کا IS unit newton fee برابا میٹر ہوتا ہے اور اس کو pascal بھی بولا رہا ہے next جو important question یہاں سے بنتے ہے atmosphere میں سے آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہئے قرح ہوای سے کیا مراد ہے آپ لوگ لکھو گئے کہ زمین کے گرد ایک گلاف ہوتا ہے اور گلاف کو قرح بولتے ہیں گا تو آپ لوگ اس paragraph کو اچھے سے تیار کیجئے گا تاکہ آپ لوگ جو ہے اس کا جواب لکھ سکھو question کا کہ موسموں کی تبدیلی اور atmosphere pressure کے درمیان کیا relation ہے بہت important question ہے جی long question چار number کا یہ اکثر board کے ایک ذائم میں پوچھے جانے والا question حسابی مساوات یہ بھی اخذ کرنی ہے اور یہاں سے یہ question اکثر mcq آتا ہے کہ مایات جو گہرائی پر مایہ کا pressure معلوم کرنے کی حسابی مساوات آپ لوگوں نے تیار کر لینی ہیں اور یہ آپ کو آنی بھی چاہیے تاکہ اگر پوچھا جائے آپ سے تو آپ لوگ اس پاسکل کا قانون اگزیم کے حوالے سے بہت اہم ہے دو نمبر کا question آتا ہے پاسکل کا قانون بیان کیجئے اس کے جواب میں آپ نے لکھنا ہے جب کسی برتن میں مجود مایہ پر pressure لگایا جاتا ہے تو pressure بغیر تبدیلی کے مایہ کے تمام حصوں کو مساوی طور پر منتقل ہو جاتا ہے پاسکل کے قانون کا اطلاق پاسکل کے قانون کا اطلاق سٹوڈنٹ آپ لوگ دیکھ لوگ بہت اہم ہے یعنی اس کو hydraulic break system جو گاڑیوں میں ہوتے ہیں وہاں پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے hydraulic jack میں استعمال ہوتا ہے جی اس کے بعد hydraulic press میں استعمال ہوتا ہے تو یہ آپ لوگ نے تین اس کے اطلاق کے یہاں پہ نام لکھے ہوئے آپ لوگ اچھے سے بٹھا لوگ اپنے مائن میں تاکہ دو نمبر کا question آئے تو آپ لوگ لکھ سکو hydraulic press پر note لکھ very very important question 4 number کا paper میں آنے question ہے یہ diagram بھی آپ نے بنانی ہے اور حسابی مساوات بھی اخذ کرنی ہے فورس F1 F2 معلوم کرنے کی تو یہاں پہ دیکھیں F2 ہم لوگ آسانی سے معلوم کر سکتے F1 چھوٹے piston پر عمل کرنے والی force ہوتی ہے اور یہاں پہ یہ question B پیپر میں پوچھا ڈاتا دو number کا اکثر بوڑ کے پیپر میں آنے والا question ہے کہ force multiplier سے کیا مراد ہے اس کے جواب میں آپ لکھنا ہے کہ بڑے piston پر چھوٹے پر ایریا جو ہے اس لیے بڑے piston پر لگنے فورس ہوگی F2 چھوٹے پر لگنے فورس F1 سے کئی زیادہ ہوگی اور اس طرح سے ہائیڈرالک پریس کیا بن جاتی ہے دو نمبر کا سٹوڈنٹ جو آپ بوڑ کا پیپر ہوگا اس میں پوچھا جاتا یہ جو مسال ہے یہاں پہ بہت بہت important ہے یہ پانچ نمبر کا اکثر problem آتا ہے اس کا حل آپ نے یعنی numerical پوچھا جاتا ہے اور اس کا حل آپ جان لینا ہے اس کے بعد ہائیڈرالک بریک سسٹم کو آپ لوگ ایک بار پڑھ لی جائے گا یہ پیپر میں پوچھا بھی جا سکتا ہے لیکن کم بار پیپر میں آیا ہے ارش میدش کا حصول بہت important ہے آپ لوگ اس کی حسابی مساوات بھی جان لی جائے گا اس میں اچھال کی فورس کیسے معلوم کیا جاتی ہے یہ بتایا گیا ہے اب اچھال کی فورس ہوتی کیا ہے جب ہم لوگ کسی جسم کو مایہ میں ڈبوتے ہیں تو مایہ اس کے اوپر ایک فورس لگاتا ہے جس کو اچھال کی سے پرہ ہٹ ہے یہ آپ لوگ حصول اچھے سے پکے والا یاد کر لیجئے گا اس کے بعد اچھال کی فورس معلوم کرنے کا حسابی فارمولا سٹوڈنٹ ایم سی کیوز میں اکثر پوچھا جاتا حسابی فارمولا اچھال کی فورس معلوم کرنے کا اس کے بعد یہاں پہ یہ مثال ہے 7.3 یہ آپ لوگوں کو پوچھ جا سکتے پانچ نمبر کی یعنی پرابلم ہے یہ نمیریکل آ سکتا ہے لیکن کم آیا ہے زیادہ بار یہ نمیریکل آیا جو ابھی ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جسم کی دنسٹی معلوم کرنے جسم کی دنسٹی معلوم کرنے کا حسابی فارمولا آپ و1 منفی و2 ضرب جسم مایا میں ڈبو رہے ہیں اس کی دنسٹی تو یہ حسابی فارمولا جسم کی دنسٹی معلوم کرنے کا بن گیا اب یہ پر اس پر بیس کرتا ہے بورڈ کے اگزیم کے حوالے سے پانچ نمبر کا پوچھا بھی جاتا ہے تو اس میں ایک چمچ ہے اس کا وزن ہوا میں کیا گیا پھر مایا میں کیا گیا اور یہ فارمولا لگا کہ اس میں قیمت درج کر دی گئی ہیں یعنی یہ جو ہوا میں کیا گیا تھا وزن اس کو تقسیم کر دیا گیا ہے ہوا میں کیے گئے وزن پانی میں کیے گئے وزن کو نکال کر اور پانی کی دینسٹی سے اس کو ضرب دے کے چمچ کی دینسٹی نکال لی گئی ہے اس کے بعد تیرنے کا حصول بیان کیجئے تیرنے کا حصول بہت اہم ہے تو اس کا جواب آپ لوگ یہ ہی لکھو گئے کہ مایا میں تیرنے والا جسم اپنے وزن کے مساوی مایا کو پرے ہٹا جو جو بھی جسم مایا میں تیرے گا اس نے کیا گئے اپنے وزن کے مساوی مایا کو پرے ہٹانا اور جو دوبے گا اس لیے وہ دوب جاتا ہے اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک بحری جہاز ہوتا بہت بڑا جو کہ مایا کی سطح پر تیر رہا ہوتا لیکن ایک جانے سے کیا کریں گے اپنے وزن کے مساوی مایا کو پرے ہٹائیں گے تو اس لیے کو تیرتے رہتے یہ آپ دوزے جو ہوتی ہیں یہ دیکھیں آپ لوگ یہاں پہ یہ آپ دوز ہے اور آپ دوز جو پانی کے اندر دوب کر بھی سفر کرتی ہے لیکن اس کی وجہ کیا ہے تو یہاں سے آپ لوگ اس پیرا گراف کو ایک بار ریڈ کر لوگے تو بہت آسان سی وجہ ہیں کہ آپ دوز کے اندر ٹینکس ہوتے ہیں جب پانی بردی جاتا تو ان کا وزن زیادہ ہو جاتا جس کی وجہ سے پانی میں گوتا لگا کر سفر کر جب ٹینک کو خالی جاننا کیا ہوتی ہے دی فارمن فورس ایسی فورس ہوتی ہے جو کسی جسم پر عمل کر کے اس شکل لمبائی اور والیوں میں تبدیلی لے آتی ہے اور یہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ جسم ہے جیسے ہی ہم لوگ یہ فورس لگائیں گے یعنی سپریم کو کھینچیں گے تو اس کی لمبائی شکل اور والیوں میں تبدیلی آ رہے گی اور یہ کس کی وجہ سے آئی ہے جب دی فارمن فورس کو ختم کیا جاتا ہے جسم واپس اپنی ابتدائی حالت میں لوٹ آتا تو اس حاصیت کو جسم کی بولتے الاسٹک سٹی یعنی سپریم پہ ہم لوگ ڈی فارمن فورس لگا رہے اس کے اندر تبدیلی آ رہے لمبائی والی اور شکل میں اور جیسے اس کو چھوڑیں گے تو یہ پہلی حالت میں واپس روٹ آئے گا تو اس کا مطلب ہے سپریم میں مجھوڑ ہے اس کے بعد جو ایمپورٹنٹ قویسٹن ہے سٹریس سے تنسائل سٹرین کیا ہوتا ہے یعنی سٹرین کسی جسم کی لمبائی میں تبدیلی پیدا کر یعنی اگر سٹرین آئی ہے کسی جسم میں سٹریس کی وجہ سے اور اس کی لمبائی میں تبدیلی آگئی تو اس کو کیا بولیں گے تنسائل سٹرین برابر لمبائی میں تبدیلی بٹا اصل لمبائی اس کا حسابی فارمولا لیکن سٹرین کا آئی ایس یونٹ نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا ایک جیسی مقتاروں کے درمیان یہ کیا نسبت ہے اس کے بعد نیکس جو قانون بیاند بہت ایمپورٹن قویسٹن ہے آپ لوگ اچھے سے اس کو اپنے مائن میں بٹھائیے گا سٹریس کی جتنی زیادہ سٹریس لگے گی اتنی ہی زیادہ سٹرین پیدا ہوگی اس کے حسابی مساوات بھی آپ نے جان لینی ہے اہم ٹاپک ہے یونگ موڈلس کو ڈیفائن کرنا آپ لوگوں کو آنا چاہیے یونگ موڈلس معلوم کرنے کی حسابی مساوات کو اخذ کرنا بھی آپ لوگوں کو آنا چاہیے بہت امپورٹنٹ ہے اور اس آرٹیکل پر بیس کرنے والا جو ایک 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 یہاں پر مجود ہے یہ آپ لوگ دیکھ لو یہ ہے اس کی حسابی مساوات اور اس پر بیس کرنے والا یہ یہاں پر مسال بہت امپورٹنٹ ہے بورڈ کے اگزیم کے حوالے سے پانچ نمبر کی اکثر بورڈ کے اگزیم میں پوچھے جانے والا یہ ایک ویس جان لو کے اور یہ ہماری چپٹر نمبر سیون پروپرٹیز اوف میٹر کے تمام امپورٹنٹ کوئس تھے اب ہم لوگ نمیریکل کی بات کر لیتے ہیں جو کہ اہم ہیں تاکہ آپ لوگ ان کا حل جان لو اور جاننے کے بعد بہت امپورٹنٹ چین امیریکل ہے سیون پوائنٹ پائی بری بری امپورٹنٹ سیون پوائنٹ سکس بھی امپورٹنٹ امیریکل ہے اس کے بات سیون پوائنٹ سیون امپورٹنٹ ہے سیون پوائنٹ ایٹ امپورٹنٹ ہے آپ لوگ ان کا حل جانیے گا پیپر کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے اور اگر آپ لوگ چاہتے ہو میں آپ لوگ ویڈیو بناؤ تو آپ لوگ اس ہی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیجئے گا تاکہ جیسے ہی ہم لوگ کو ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو بروقت بر سکے اوکے دوستو اللہ حافظ اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا ملتے ہم ویڈیو میں بائ بائ ملتے